ہے لیکن کیونکہ ہم نے اس کو جنور طریقے سے کیا ہے ایک ٹک سے کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ویڈیو ایک سپورٹ کی تھی اور وہ اب یہاں پر ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چیکس کمٹی نو کوپریڈ ایشو فاؤنڈ آپ لوگ کلٹ کی ویڈیوز ایزیلی اس رکے سے ایڈن کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں پی ایسل ایڈ سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگ بھی پی ایس ایڈ کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے ارننگ کرنا چاہتے ہوں گے یوٹیوب پہ جیسے ہی آپ لوگ کبھی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ کوپیڈ سٹرائک آتا ہے اور آپ کی ویڈیو ڈیڈ ہو جاتی ہے جی ہاں آپ لوگ جیسے کرکٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کوپیڈ ریشو آ جاتا ہے آپ لوگ ایڈٹ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ چیز وہ کام آپ لوگ نہیں کر پاتے جو یوٹیوب آپ لوگ سے چاہتا ہے یوٹیوب نے میں نے ایک بار مونٹیزیشن کو اپلائے کیا تھا تو انہوں نے وہاں پر مجھے کچھ رولز ریگولیشن سینڈ کیے تھے انہوں نے وہاں پر بتایا تھا کہ آپ لوگ کس طریقے سے سپورٹ کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں میں نے اس طریقے کو اسمال کیا ہے اور ویڈیو اپلوڈ کر کے دیکھی بھی ہے میرا کوئی بھی کاپی رائٹ نہیں آیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر بھی کاپی رائٹ نہ آئے آپ لوگ اس کو اچھے سے ایڈٹ کر سکیں یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے کس طریقے سے آپ لوگوں نے ویوز لینے ہیں کیونکہ پی ایس ایل کے اوپر یا آئی پی ایل کے اوپر بہت زیادہ ویوز آتے ہیں آپ لوگ یہ کام کس طریقے سے کریں گے ایٹو زی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والی ہے تاکہ آپ لوگ بھی ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اینڈ تک دیکھنے سے کیا ہوگا آپ لوگ کو تمام کا تمام پر رسیجر سمجھ میں آ جائے گا اور آپ لوگ بھی اس طریقے سے آپ لوگ اننگ کر سکیں گے اور یوٹیوب چینل بھی آپ کا مونٹائز ہوگا تو میرا نام ہے زکی اعجاز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں the high.tech یوٹیوب چینل چلتے ہیں اپنی کمیڈک سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ یہ کام کریں گے اور اس سے اننگ سٹارٹ کریں گے لسکو سو یہ ہمارا چینل the high.tech ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس کو سبسکائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو اننگ کے لیٹی ویڈیوز بغیرہ ملتے رہتی ہیں کیونکہ میں نے یہاں پر کافی زیادہ ویڈیوز اپلویٹ کی ہوئی ہیں تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف یہاں پر میں آپ لوگ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرکٹ کی ویڈیوز کو ڈاؤنڈ کرنا ہے فارزیمپل آپ لوگ پی ایس ایل کے اوپر ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو سمپل یہاں پر پی ایس ایل لکھ دیں کیونکہ ابھی پی ایس ایل ایڈ سٹارٹ ہوا ہے تو آپ لوگ اس کے مطلق ویڈیوز بنانا چاہ رہے ہوں گے تو آپ لوگ فارزیمپل چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈریک کرکٹ کی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل یہاں پر میں ویڈیوز میں جاؤں گا اور آپ لوگوں نے کوئی بھی یہاں سے جسنا یہاں پر ہائی لیٹس مقارا ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے ان کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے تو میں نے یہاں سے تقریباً ایک ویڈیو کو ڈاؤنڈ کیا تھا وہ میں دیکھتا ہوں کونسی ہے آئی تینک وہ یہ والی ویڈیو ہے تو اس کو میں نے ڈاؤنڈ کیا ہوا ہے تو میں چلتا ہوں اپنے فلمورا کے اندر آپ لوگ فائن ماسٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں فلمورا کے اندر آ چکا ہوں اس کو میں نے تھوڑا اٹس کیا ہے اور یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر فائلز کو امپورٹ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں وہی ویڈیو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو میں نے یہاں پر امپورٹ کر دیا اس کے علاوہ یہاں پر ایک عدد لوگو کی ضرورت ہے تو میں کیا کروں گا میں لوگو کو یہاں پر لے آنگا اور یہاں پر میرے پاس کوئی بھی ایک لوگو ہے وہ میں اپنے کاؤنٹ کا کوئی بھی یہ لوگو استعمال کر دیتا ہوں یہ کام کرنے کے بعد اور اس کے علاوہ آپ لوگو نے کیا کرنا ہے آپ لوگو نے ایک انٹرو تیار کیا ہوگا اپنے چینل کا وہ آپ لوگو نے لازمی use کرنا ہے تو فارزیمپل یہ میرا انٹرو بھی میں نے لیا لیا آپ لوگو نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ویڈیو کو امپورٹ کرنا ہے ویڈیو کو امپورٹ کرنے کے بعد تائم لائن پر اور آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کا جو آڈیو ہے اس کو میوٹ کر دینا ہے میوٹ کرنے کے بعد آپ لوگو نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ لوگو کو اس کا ایک پی ایس ال کا لوگو نظر آئے گا تو اس کو ہم نے سب سے پہلے Sally vet کا کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے چھوٹے بوٹے جو کام کرنا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا 10% آپ لوگوں نے میٹ کر دی ہوگی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے سو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہم نے اس کو لوگوں کو اٹھا کے glueز کرنا ، یہاں پھر سب سے پہلے اس کو کیا کرتے ہیں quep کرتے ہیں. crop and zoom میں جائیں گے آپ لوگ یہاں پر dyım though چھوڑا تنیچے کر لیتا smartphone اسے سکریل تو سکریل ریکارڈنگ کے اندر رہے اور یہاں سب سے پہلے آپ لوگ اس کو یہاں سے میں کرتا ہوں قسطم جاتا ہوں اور قسطم جانے کے بعد نیچے سےGS ٹرین کر دیتا ہوں اور ٹرین کرنے کے بعد اتنا کر دیتا ہوں یہاں پر ٹرین ہو چکا ہے اس کے بعد اوپر سے ہرکا سے آپ لوگوں نے ٹرین کر دینا ہے یہ کام کرنے کے بعد و س مرح کی نہیں خوانی کرم احساس کو ہے تو اس جائے صدای ہے یہ ہماری ویڈیو ٹیم ہو چکی ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اس میں ایکورنسی آ سکتی ہے تو میں وہ لے آتا ہوں پروپینٹ زوم میں دوبارہ جاؤں گا تو اس کو میں دوبارہ سے سکسٹین بائی نائن کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ کم بلکے کرتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ نیچے سے نہیں چاہیے تو یہ ملتان سلطانین لہور کے لندر دونوں آرموست ڈن ہونے چاہیے اندر یہ آرموست ڈن ہو چکے ہیں اور اسکور کارڈ بغیرہ بھی شو ہوتا رہے گا تو یہ ہمارا کروپ اینڈ فٹ صحیح سے آ چکا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے اس کو ایز ایس ویڈیو کو یوز نہیں کرنا اگر آپ لوگ اس کو ایز ایس ویڈیو کو یوز کریں گے تو پروبلم آ جائے گی آپ نے کیونکہ ہائیلٹس کو ریموو کر دینی ہے سو میں اس کو اتنا کٹ کرتا ہوں اتنا کٹ کرنے کے بعد میں اتنا یہاں سے کٹ کر کے اس کو لیڈ کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے اپنی ہائیلٹس میں سے کچھ ہائیلٹس کو آپ نے جو ہے وہ یہاں سے ریموو کر دینا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کا کبھی بھی نہ آئے یہ اتنا کام کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے یہ ٹھیک ہوگا ہو گیا اس کو تھوڑا چیتنا میں اس کو کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کول ہائیلٹس موجود نہیں کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو آپ لوگا کو اپ لوڈ کر کے بھی دیکھانا ہے تاکہ آپ لوگ کو واقعی میں یشو نہ آئے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کچھ چڑے چڑنچڈینیاں پر بیچ رہا ہوں نہیں میں نے آپ کو ایجی کام کر کے دیکھانا ہے ویڈیوatreadımی کر کے دیکھانا ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جب یہ کام کریں آپ کا کام ڈن نہ ہو آپ لوگوں نے یہ ہی کرنا ہے کہ آپ نے ہائیلٹس میں بھی آگے زیادہ جو موسٹ ایپورٹنٹ ویو ہوگا اس کو آپ لوگوں نے صرف یہاں سے کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ آڈیو سیکشن ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوئی بھی انسیس یوپیوپ سے ہی ڈالنڈ کر لینا ہے میرے پاس یہاں پر انسیس ڈالنڈ موجود ہے تو میں سمپلی اس کو یوز کروں گا ساتھ اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں کہ کرتا ہوں میں اس کی جو وائس ہے اس کو میں نے مینیمائز کرنا ہے میں نے یہاں پر مائنس ٹوانٹی فور کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے مائنس ٹوانٹی فور کر دی ہے تو یہ وائس آ گیا ہمارا اور اس کے علاوہ میں نے اس کے لوگوں کو میں لگانا ہے اوپر اور ایک چیز اور آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میں نے پوری اپلوڈ نہیں کرنی کیونکہ میرا مقصد صرف آپ لوگ کو یہ چیز کرنا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے ایڈیٹ کریں گے اور اپلوڈ کریں گے میں اس میں سے کچھ ہیتھائی ایکسپورٹ کروں گا اور اس کو اپلوڈ کروں گا تاکہ میں آپ لوگ کو شو کر سکوں کہ یہ کام واقعے میں ہی جنون ہے اس میں کوئی بھی فراؤڈ نہیں ہے تو کہ میں جو بھی کام کر کے دکھاتا ہوں ایڈیٹس کر کے دکھاتا ہوں ویڈیز بھی اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں میں نے کارٹونز کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہے کس طریقے سے ایڈیٹ کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے اور موویز کے اوپر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں میں اور بھی بناوں گا وہ آپ لوگ کے لئے حل فل سابت ہوں گی تو آپ لوگوں نے ایڈیٹس فالو کرنا ہے یہ کام ہو گیا آپ کا لوگوں بھی اوپر لگ چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے مین جو کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ام نے جو آڈیا اس کو میوٹ کیا ہے آپ نے جتنی حائلیس آپ نے چھوڑنی ہے ان کے اوپر آپ لوگوں نے ایک جو بھی رینڈر میں نے اپنا کوئی وائس ہے یہ یہاں سے بھا دیا ہے اس کو میں لگا دوں گا اس کا ریزن یہی ہے کہ کوپیڈیٹ ایشو نہ آئے کیونکہ جو یوٹیوب کی پلیسی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ وائس آور کرنا ضروری ہے وائس آور آپ کا اپنا ہونا چاہیے تو میں اس کو دوبارہ سے اتنا کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اور پیسٹ کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے ساتھ لگا دوں گا اور اس کو میں یہاں فادمی چھوٹا گا دیتا ہوں آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ویڈیو ایز جیٹیز پیار ہو چکا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ لوگ چاہیں تو کلر ایفیکس بغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں میں کیا کروں گا میں یہاں پر دوبارہ ایفیکس میں جاؤں گا ایفیکس میں جانے کے بعد ہلکہ کھلکہ کو ایفیکس ایڈ کروں گا کہ زیادہ ڈسٹیکشن بھی نہ ہو اور ایفیکس اتنا ہونا چاہیے کہ مزہ بھی آئے فادمی میں بیوٹی فائی کا یہاں پر ایک ایفیکس ہے میں اس کو ایڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو کا کلر میں یہ تھوڑا سا بیوٹی ایڈ ہو جائے گی اس کو میں تھوڑا سیٹ کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اور یہاں پر دوبارہ کلک کروں گا اور یہاں پر میں سموت کو میں کم کر دوں گا وائٹن کو تھوڑا سا براہا دیتا ہوں اور یہ کام مارا ہو گیا ہے اتنا کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب میں کیا کرتا ہوں ایکسپورٹ پہ جانا ہے ایکسپورٹ کرنا ہے تو میں ابھی اس فون ویڈیو کو ایکسپورٹ نہیں کروں گا تو فادمی میں کرتا ہوں میں یہاں پر تمام کو یہاں سے اتنا کرتا ہوں سیلیکشن کرتا ہوں اور یہاں سے تقریبا میں نے سیلیک کرنی ہے یہ تریپل سیکنڈ ہے سیکنڈ تک سیکنڈ کر لیتا ہوں تاکہ جلدی سے رینڈر ہو جائے اور رینڈر ہونے کے بعد ویڈیو ایکسپورٹ بھی ہو سکے تو یہ کام بہت ہی ضروری ہے اور اس کو بھی میں سیکنڈ کرتا ہوں اور اس طرح کیونکہ میں نے ویڈیو کو سیکنڈ کر کے لگا کے دکھانا ہے تو پھر اگر میں ویسے کروں گا سو بھی یہ کنٹرل بھی کرتا ہوں یہ کٹ مارا نہیں ہوا پارٹ یہ دیکھنے یہاں پہ اکھلو میں سیٹنگ میں جانا ہوتا ہے سیٹنگ میں جا کے آپ لوگوں نے نائنٹین ٹوانٹی اور وان ایٹی میں اور یہاں پہ تھرٹی اپس رکھے نہیں ہوتی ہے اور ایٹی یہ ہو گیا اور اس کو فورٹی ایٹھ آوزنڈ اور ثری ٹوانٹی پہ رکھے اوکے کرنا ہے اور اس کو سمپلی آپ نے کہیں بھی آپ نے جو فولڈر ہے میں ادھر آپ لوگ کر لیں میں ڈیسٹ ٹو پہ کرتا ہوں اس کو اکسپورٹ کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک اچھا سا تھابنیل بھی رکھنا ہوتا ہے صبح ہوں میں اتنی دیر اپنا چینل اس کو اپن کر کے سیٹنگ دیکھ لیتا ہوں کس چینل میں اپلوڈ کرنا ہے وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں یوٹیوب میں جاؤں گا یوٹیوب میں جانے کے بعد میں جلدی سو چینل پہ سوچ کرتا ہوں تاکہ میں اس چینل کے اوپر آپ لوگ کو لجا سکوں اور اپلوڈ کر کے دکھا سکوں کیونکہ میں جو بھی کام کرتا ہوں جنون کرتا ہوں ہے کہ آپ کو کوپیڈا سٹرائک بھی نہیں آئے گا اور آپ کی ویڈیو بھی ڈن ہوگی اپلوڈ ہوگی سو یہاں پر میرے پاس ایک چینل موجود ہے فرزیمپل میں یہاں پر یہ ایک زکی پلیز کے لیمتے میرا چینل ہے گیمنگ چینل بنایا تھا کبھی یوز میں نہیں ہے لیکن یہ کہ اس پہ میں ابھی اپلوڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کسی بھی قسم کا آپ لوگ کے لیے کوئی بھی ایشو نہ رہے یہ نہ ہو کے آپ لوگ کہیں کہ بھائی نے ہمیں غلط چیز بتائی ہے تو یہاں پر میں آہ پلس پہ جاؤں گا اور ویڈیو اپلوڈ پہ جاؤں گا ویڈیو پر جانے کے بعد ہمارے پاس سامنے وہ فیچ ہو کے آ جائے گا اندر دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو کتنی ہوئی ہے ابھی ایٹین پرسنٹ نائیٹین پرسنٹ یہاں پر جو ہے ہماری کرکٹ ویڈیو اکسپورٹ ہو چکی ہے میں آہ کروں گا یہاں پر سأک فائل کروں گا یہاں پر میری ویڈیو پڑی ہے یہ فرنٹ پہ پڑھی تھی دیکھ ٹاہ پر میں نے رکھی تھی اس کو ایڈ کٹ کٹ کرتا ہوں z measurable 8 کا جو بھی ہے اس کے مطلق میں میں ویڈیو کو مطلق لکھتا ہوں محمد رضوان اس میں آؤٹ ہو رہے تھے رضوان آؤٹ شاہین شاہ افریڈی اوکے یہ کام ہو گیا ہے رضوان کا آر بڑا آنا تھا شہین اوہ افریڈی پی ایس ایل ایس ایل ایٹھ ہائی لائٹ اوکے یہ کام ہو گیا ہے ہائی لائٹس آ سکتا ہے یہاں پر اور ایچ آئی جی اچ ہائی لائٹس اوکے یہاں ہائی لائٹ آئے گا سو اس کو کنٹرول ہی کروں گا کوپی کروں گا یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اور سمپلی یہاں پر اینٹر کرتا ہوں اور یہاں پر میں نے کہہ کرنا ہے ہیش لکھنے پر کرکیٹ یہاں پر پہلے لکھوں گا اور یہاں پر ہیش فیڈ لکھوں گا پی ایس ایل اور آگے مجھے سجیشن ملیں گے ٹوانٹی ٹوانٹی سری آ گیا یہاں پھر دبارت سے ہیش پی ایس ایل ایٹ تو یہ کام ہمارا ہو گیا ہے اتنا کام کرنے کے بعد میں یہاں پر جو میں نے ڈرونوں کیا تھا وہ لگا سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں لگا ہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو ویریفیکیشن دکھانی ہے یہاں پر جیسے پروسسنگ ہو جائے گی ویڈیو کی میں نے آپ کو ویریفیکیشن دکھانی ہے ویڈیو کی ویریفیکیشن ہوگی اور یہاں پر جو چیک ہے وہ آ جائے گا تو میں وہ چیز آپ انہوں کو دکھاؤں گا آپ لوگوں نے تینشن بلکل بھی نہیں لینی یہ کام آپ لوگ ایزی سے کر پائیں گی یہ ہمارا ایس ڈی جیسے ہی کاملیٹ ہوگا تو یہ ہماری پروسسنگ ہو جائے گی انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ یہاں پر چیکنگ ہوگی ابھی دیکھیں اور یہاں پر آپ کو نظر آئے گا نو کاپیرائٹ ایشو ایک کاپیرائٹ سٹرائک ہوتا ہے کاپیرائٹ سٹرائک میں یہ چیز ہوتی ہے جسے ہم لوگ یہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایننگ آپ کی ڈوائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک کاپیرائٹ ایشو ہوتا ہے ایک کاپیرائٹ سٹرائک ہوتا ہے سٹرائک میں آپ کا ویڈیو شاٹ ڈاؤن کر دیئے رہتا ہے اور جو ایشو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدھی ایننگ آپ کو ہوتی ہے لیکن کیونکہ ہم نے اس کو جنون طریقے سے کیا ہے ایک ٹرک سے کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ویڈیو ایکسپورٹ کی اور اب یہاں پر ہے اور یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پرzes کمپلیڈ ڈ ایشو پاؤ Bris都 تو یہاں پر ایک کے پاس اید الجاشوٹو کر سکتے ہیں تو آپ لوگ skies hydride iice کریں یہاں پر únنی چاہیز آخر تو کرکٹ ویڈیوز کو ایڈڈ کریں گے ایڈڈ کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کریں گے وہ بھی بلکل آسان ٹریق ہے آپ لوگوں نے کچھ بھی اتنا خاص نہیں کرنا جس ٹریق کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے صرف اس کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے کرکٹ ویڈیوز کو بنابنا کے اپلوڈ کرتے جانا ہے اور کمائی کرتے رہنا ہے خدا حافظ